کہ حضور آقا علیہ السلام سفر پر روانہ تھے حضور نے ایک نجرانی چادر پہنی ہوئی اور یہ وہ غلہ آپ نے دینا ہے جو نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے یہ اللہ کا ہے آپ نے مجھے دینا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ اب اچھا چلو جو تم نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ نہیں ہونا چاہیے آج اگر کوئی ہمیں ایٹ مار دے تو ہم اس کا جواب پتھر سے بڑھ کر دیتے ہیں حضرتِ انس ابنِ مالک میرے آقا کے خادم ہے تو پھر مبارک ہو حضور آقا علیہ السلام کی سیرت میں آپ ڈھلتے جا رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ایک اور واقعہ ہمارے درمیان جب پیش آیا وہ یہ کہ حضور آقا علیہ السلام سفر پر روانہ تھے حضور نے ایک نجرانی چادر پہنی ہوئی تھی فرمایا وہ موٹی چادر اس کے جو کنارے تھے نا وہ ذرا کھردرے تھے وہ ذرا موٹی سی چادر تھی میرے آقا نے وہ نجرانی چادر مبارک جو ہے وہ زیبتن فرمائی ہوئی تھی اب ایک بددو آیا ایک آرابی آیا اس نے آ کر کیا کہا اس نے کہا میرے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ عریص صلی اللہ علیہ السلام کی وہ جو چادر مبارک تھی نا اس کو گسیٹا اس نے جب پکڑا نا تو میرے آقا کی یہ گردنِ مبارک میں جو ہے وہ ایک قسم کے زخم پیدا ہو کیوں وہ خردری تھی وہ چادر بھی ایسے تھی اس کے کنارے جو تھے جب اس نے کھینچا تو میرے آقا کی گردن مبارک لال ہو صحابہ سے یہ دیکھا نہ گیا صحابہ تیس میں آگئے یا رسول اللہ ہم اس کا سرطن سے جدا کر دیں حضور نے فرمایا نہیں اس کو موقع دو اس کو ذرا سنبھلنے اب اس نے بات کیا کی اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے دو اونٹ ہیں اس کو غلے سے بھر دیجئے اور یہ وہ غلہ آپ نے دینا ہے جو نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے یہ اللہ کا ہے آپ نے مجھے دینا ہے اس نے یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ جوش کے ساتھ آ کر بات کر رہا ہے کہ یہ نہ آپ اپنی طرف حالانکہ حضور خود دے رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ آپ اپنی طرف سے نہیں دیں گے نہ اپنے باپ کی طرف سے دیں گے بلکہ آپ اللہ کی طرف سے دیں گے تو اللہ نے جو دیا ہے وہ مجھے دیجئے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس کا جواب غیظ و غزب میں دے سکتے تھے میرے آقا فرما سکتے تھے تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ اس طرح بات کرنے والا میرے آقا صحابہ کو حکم دیتے صحابہ سرطن سے جدا کر دیتے لیکن حضور نے کیا فرمایا میرے آقا صاحب حلم ہیں میرے آقا بردبار ہیں میرے آقا اس کے ساتھ احسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اس کے دونوں اونٹ جو ہیں وہ غلے سے بھر دو جب دونوں اونٹ غلے سے بھر دیئے گئے اس کا کام پورا ہو گیا میرے آقا اب مسکرائے فرمایا اب تم راضی ہو اس نے کہا ہاں اب میں راضی حضور نے فرمایا اس کو نہایت دھیمے لہجے میں میرے آقا نے فرمایا یہ اب اچھا چلو جو تم نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ نہیں ہونا چاہیے اس نے کہا نہیں اس کا بدلہ میں نہیں دوں گا میرے آقا نے دوبارہ فرمایا یہ جو تم نے مجھے زخم پہنچایا ہے یہ چادر کھینچی ہے یہ تو تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو حضور فرمانے لگے یہ جو تم نے مجھے زخم پہنچایا کیا اس کا بدلہ نہیں لینا چاہیے حضور نے یہ نہیں فرمایا میں بدلہ لیتا ہوں بلکہ حضور فرما رہے ہیں اسے موقع دے رہے ہیں کہ اس کا کیا جوا وہ کہتا ہے نہیں میرے آقا فرماتے کیوں تو نے نہیں کیوں کہی تو اب سنیے اس نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ میں آپ کو جانتا ہوں آپ برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں چکاتے آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے چکاتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں فرمانے والے جو معاملہ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے میرے آقا مسکراتی ہے فرمایا جاؤ اللہ کی امان تو حضراتِ زیوکار یہ میرے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرتِ مبارک ہے آج اگر کوئی ہمیں ایٹ مار دے تو ہم اس کا جواب پتھر سے بڑھ کر دیتے ہیں صاحبوں یہ میرے آقا کی شریعت نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا پہلوان وہ نہیں کہ جو دشمن کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو درگزر کر دے معاف کر دے جا میں نے اللہ کی رضا کی خاطر تجھے معاف کر دے فرمایا یہ ہے معاف اور فرمایا یاد رکھنا معاف کرنے سے اگر کسی کی عزت میں کم ہی آ جائے کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے گربان کو پکڑ لے مجھ محمد سے وہ عزت لے لے اگر اس کی عزت میں کم ہی آ جائے فرمایا معاف کر دینے والا کبھی بھی اس کی عزت میں کم ہی نہیں آتی بلکہ اللہ اس کی عزت کو مزید بڑھا دیتا ہے مزید بلند کر دیتا ہے علیہ السلام صاحبِ حلیم التبا تھے حلیم التبا نحایت بردبا نحایت میرے آقا نرم مزاد میرے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کسی سے بھی سختی نہیں فرماتے حضرتِ انس ابنِ مالک میرے آقا کے خادم ہیں کہتے ہیں میں دس سال حضور کی بارگاہ میں رہا قسم اٹھاتا ہوں میرے آقا نے ایک مرتبہ بھی مجھ غلام کو بھی نہیں جھڑکی میرے آقا نے مجھے بھی برا بھلا نہیں کہا تو حضرتِ ذیبہ کار یہ غلاموں کے ساتھ جو آقا سلوک رکھتا ہے وہ گھر والوں کے ساتھ کتنا احسن طریقے سے پیش آتا ہوگا لیکن آج ہم بھی اگر اپنے گریبان میں جھانکیں ہمارے جو ماتحات ہیں وہ چاہے ہمارے ڈرائیور ہیں ہمارے گھر کے چوکیدار ہیں ہمارے گھر کو جو بھی جو ملازم ہیں کیا ہم ان کے ساتھ یہ برطاؤ کرتے ہیں کیا ہم حضور آقا علیہ السلام کی طرح ان کے ساتھ پیش آتے ہیں تو پھر مبارک ہو حضور آقا علیہ السلام کی سیرت میں آپ ڈھلتے جا رہے ہیں اور اگر یہ سیرت نہیں ہے تو صاحبانِ ذیبہ کار تو میرے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام نے جو ہمیں سیرت اپنانے کا حکم دیا ہے ہمیں پھر وہ اپنانی چاہیے ہمیں پھر وہ اپنانی چاہیے